کچھ لوگوں کی بحیث پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی ہے میں کونسی بحیث کی بات کر رہا ہوں اور یہ بحیث آپ کے لئے کیوں ضروری ہے اس کہانی کو سنیں آپ کو برابر سمجھ آئے گا سب کچھ یہ کہانی ہے دو دوستوں کی رام اور شام کی جو دونوں دوست ہوتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم مل کر ایک بزنس شروع کریں گے ہم بحیث کری دیں گے ایک ایک اور اس کا دودھ نکالیں گے دودھ کو بیچیں گے دوسرے دہی بنائیں گے پنیر بنائیں گے کھویا بنائیں گے اور ہمارا بزنس بہت اچھا چلے گا اب دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگلے صبح دس وجہ ہم چھوڑائے پر ملیں گے اور پھر ہم بحیث کریدنے جائیں گے اگلے دن رام تو پہنچ جاتا ہے چھوڑائے پر پر شام نہیں پہنچتا اب رام شام کا انتظار کرتا ہے ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے دو گھنٹے نکل جاتے ہیں تین گھنٹے کے بعد رام کو لگتا ہے کہ شام کو انٹرسٹ نہیں ہوگا اس بزنس میں تو وہ نہیں آیا تو رام اکیلا جا کے بحیث خرید کر لے آتا ہے گھر پہ اب رام بحیث کی بہت سیوہ کرتا ہے دودھ نکالتا ہے دوسرے وہ ملک پروڈکس بناتا ہے بیچنا شروع کرتا ہے منافع ہونا شروع کرتا ہے اور وہ جو کمائی کرتا ہے اسے رینویس کرتا ہے اپنے بزنس میں ایک سے دو بحیث خریدتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے رام کے پاس کچھ ہی مہینوں میں پندرہ بحیثیں ہو جاتی ہیں پر رام رکھتا نہیں ہے رام گاؤں سے شہر پہنچتا ہے اور شہر کے بعد پورے راجے میں الگ الگ جگہ فیکٹریاں لگاتا ہے اس کا دودھ اور ملک پروڈکس کا بزنس بہت اچھا چلنے لگ جاتا ہے اب رام امیر بھی ہو جاتا ہے رام نیا گھر لے لیتا ہے شہر میں گاڑیاں خرید لیتا ہے اور ایک دن رام کو یاد آتی اپنے گاؤں کی وہ سوچتا ہے میں اپنے دوستوں سے مل کر تو آؤں گاؤں میں جن لوگوں کے ساتھ میں کھیلا کودا ہوں ان سے مل کر آؤں اب وہ اپنی چمچماتی گاڑی لے کر گاؤں نکل تو جاتا ہے پر جو گاؤں کا راستہ ہوتا ہے وہ کچھا ہوتا ہے اس کی گاڑی فز جاتی ہے ایک جگہ وہ ریس دے رہا ہوتا ہے ٹائر گھوم تو رہا ہے ایک آدمی چاہیے جو گاڑی کو دھکا لگا پائے اب رام گاڑی سے باہر نکلتا ہے وہ دیکھتا ہے ادھر ادھر کہ کوئی آدمی دیکھ جائے تو اسے ایک آدمی دیکھتا ہے ایک پیڑ کے نیچے چھائے میں آرام کرتا ہوا اب رام آواز لگاتا ہے ہیلو ایکسکیوز می کیا میری مدد کر سکتے ہیں اب وہاں سے کوئی رسپونس نہیں آتا رام گاڑی کو بند کر کے اس آدمی کی طرف جاتا ہے آدمی کی طرف جا کے کیا دیکھتا ہے ارے یہ تو شام ہے شام تو نے کیا حالت کر رکھی ہے اپنی کیا بنا رکھا اپنے آپ کو شام کہتا ہے باؤ جی آپ کون شام امیاجن نہیں کر پاتا کہ رام کبھی سکسیسفل بھی ہوگا وہ کبھی سوٹ بوٹ میں اس کے سامنے آئے گا وہ گاڑی کا مالک بنے گا وہ امیاجن نہیں کر پاتا ہے آدمی کون ہے شام سوچتا ہے رام تو میرے ساتھ یہاں پہ کھومتا تھا اس کے پاس تو ایک دو بحیسے ہوتی تھی بس یہی تو تھا پھر وہ کہاں پہ بڑھ گیا اسے کچھ نہیں پتا پر اب رام بولتا ہے اب شام ایک بات بتا یہ بات میرے دماغ میں بہت بار کھٹکتی ہے جب میں نے بولا تھا صبح صبح تو آجا چورائے پہ ہم بحیس کریدنے جائیں گے تو آیا کیوں نہیں میرا بزنس دیکھ کتنا بڑیا چل رہا ہے آج میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں کیونکہ ایک دن ہم نے وہ کام شروع کرنے کا ڈیسیجن لیا تھا تو نے نہیں کیا اور دیکھ تو کہاں پر ہے اور دیکھ میں کہاں پر ہوں اب تو کیوں نہیں آیا پہلے مجھے یہ بتا شام بولتا ہے بڑی دھیمی آواز میں کہ بھائی اس دن میں گھر گیا میں نے اپنی بیوی سے ڈسکس بھی کیا کہ ہم بحیس کریدیں گے پر میری بیوی نے بولا تم بحیس کرید تو لوگے پر بحیس کو کوئی بیماری ہو گئی بحیس مر گئی تو رام بھاسنے لگ جاتا ہے شام کہتا ہے بھائی جو تُو نے کام شروع ہی نہیں کیا تُو پہلی نیگیٹیو سوچنے لگ جا اسی وجہ سے لوگ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں بن پاتے کیونکہ وہ لوگ نیگیٹیو پہلے سوچتے ہیں نکاراتمک لوگ نکاراتپکتہ کی طرف زیادہ سوچتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہوا تو ناکامیابی کی یہ نشانی ہے کہ ہم نیگیٹیو سوچیں اور پوزیٹیو لوگ کیا سوچتے ہیں let's give it a shot اگر ہو گیا تو کیا ہوگا بھل آپ کو زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی انسان ایک بزنس کے بارے میں بتائے کوئی نئے کام کے بارے میں بتائے اور آپ بھی اگر شام کی طرح سوچو گے اگر نہیں ہوا تو تو کیا ہوگا اب وہیں پہ جہاں پڑتے ہیں وہیں پہ تو رہو گے بڑ اگر ہو گیا تو so think positive زندگی میں ہمیشہ opportunities کو positive direction ملے کر چلو positive سوچو زندگی میں ایک نئے مقام کو حسل کر پاؤگے تو اگر اپنا level of life change کرنا ہے تو نئی opportunities کو grab کرو and that is the message of the day so آپ کی بھینس پیدا ہونے سے پہلے نہیں مرنی چاہیے so کم سے کم پیدا کرو اس کا دھیان رکھو بھئی مر گئی تو ایک قسمت کی بات ہے but زیادہ تر time میں نے اپنی life میں دیکھا کہ بھینس مرتی نہیں ہے دودھ بھی دیتی ہے گھی بھی دیتی ہے دہی بھی دیتی ہے پڑ دیتی ہوں نہیں ہے جو ایک بار وہ بھینس کو خرید کر لے کر آتے ہیں so opportunities کو اپنی زندگی میں لاؤ and I hope آپ کو message سمجھ آ گیا اب آپ کو کیا message سمجھ آیا ہے وہ نیچے کمنٹ میں بتاؤ ویڈیو اچھے لگی تو جلدی سے like کر دیجئے and share کیجئے ان سب لوگوں کے ساتھ جن کی بھینس مر رہی ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر رہی ہے تو share کرو گے تو ہو سکتا ہے کسی کی لائف میں آپ پوزیٹیوٹی لا پاؤ so share this video right now so I will see you in the next video اگر آپ چنل پہ پہلی بار آئے ہیں subscribe ضرور کیجئے notification bell پہ click کیجئے کیسے ایک بھی ویڈیو آپ نے سنا کریں I will see you in the next video till that time you were self made موسیقی موسیقی